ٹیچنگ پاتھے میں سبھی کا سواگت کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر اے آر لون آج ہم بات کریں گے این اے ڈی ایچ اور ایف اے ڈی ایچ کے بارے میں بہت سے بچے جو ہیں وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے بلکل بیسک سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ این اے ڈی ایچ ایف اے ڈی ایچ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو آپ کی بارڈی ہے اس بارڈی کو آپ یہ سمجھئے کہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے کیا ہے ایک فیکٹری ہے اب فیکٹری کو چلانے کے لیے کیا کرنا ہے انرجی کی ضرورت پڑے گی کیا پڑے گی انرجی کی ضرورت پڑے گی جیسے ہم بات کریں آپ کے پاس اگر کوئی کار ہے کوئی گاڑی بھی ہے کوئی سکوٹی ہے جو کچھ بھی ہے اس کو چلانے کے لیے فیول کا استعمال کیا جاتا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہماری بارڈی ہے ہماری بارڈی کو بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو انرجی ہوتی ہے وہ خوراق سے آتی ہے جو خوراق ہمیں جو ہم خوراق کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو ہوتا ہے یہ ہے سب سے پہلے چیز آپ کو یہاں رکھنی ہے انرجی ہیلپرز کیا ہے انرجی ہیلپرز جب ہم کوئی بھی خوراق کھاتے ہیں ہماری بارڈی اس کو کیا کرتی ہے اس خوراق کو بریک کرتی ہے چھوٹی چھوٹی پیسے بناتی ہے اور کچھ پیسیں جو ہوتی ہیں وہ یوز ہوتی ہیں تاکہ انرجی بنائیں کیا بنائیں انرجی بنائیں اب کیا ہے تو ہیلپ میک انرجی انرجی بنانے کے لیے ہماری جو بارڈی ہے اس کے پاس سپیشل ہیلپر ہوتے ہیں ان ہیلپرز کا نام ہے این اے ڈی ایچ اور ایف اے ڈی ایچ ٹھیک ہے آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیلیوری ٹرکس ہیں یہ کیا ہیں یہ ایسے ٹرک ہیں جو ڈیلیوری کرتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کمپنی ہے جو پیزا لاکی آپ کو گھر میں دیتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ ڈیلیوری ٹرک کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں این اے ڈی ایچ ایف اے ڈی ایچ جو ہیں یہ لائک ڈیلیوری ٹرک جو کہ کیری کرتے ہیں انرجی فرم ون پلیس ٹو انہر در ان آور باڈی یہ این اے ڈی ایچ ایف اے ڈی ایچ کیا کرتے ہیں یہ ڈیلیوری کرتے ہیں جو انرجی ہمارے باڈی کے اندر ہے اس کو فرم ون پلیس ٹو انہر ایک جگہ سے دوسری جگہ سے اب جب یہ انرجی کو پک کریں گے کہاں سے پک کریں گے جو سیب آپ نے کھایا ہوگا جو انڈا آپ نے کھایا ہوگا وہاں سے جب اس نے انرجی کو پک کیا چیز ہے اب وہ پک کر کے کیا کرتے ہیں ڈیلیوری کرتے ہیں مائٹو کانڈریہ کے اندر کس کے اندر کرتے ہیں بچوں مائٹو کانڈریہ کے اندر کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے this is like the power plant of our cell where energy is produced اور وہاں جا کے انرجی پروڈوس ہوتی ہے یہ آپ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اب دیکھو انرجی کس طرح سے پروڈکشن انرجی کی ہوئی جب مائٹو کانڈریہ کے اندر NADH FADH اپنی انرجی کو ڈراب کرتے ہیں انہوں نے انرجی کہاں سے لائی انہوں نے ایک انڈے سے لائی انہوں نے ایک روٹی سے لائی انہوں نے چاول سے لائی جہاں سے بھی لائی جو کچھ کھایا آپ نے اب وہ انرجی جو ہے وہ ڈراب کریں گے کام مائٹو کانڈریہ کے اندر مائٹو کانڈریہ کیا ہوتا ہے بچوں مائٹو کانڈریہ آپ کو پتہ ہے سیل کے اندر ہوتا ہے جی کہاں سیل اورگنالی ہے پاور ہاؤس ہوتا سیل کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ انرجی جو ہے یہ بعد میں بناتا ہے ATP ایڈینوسائی ایڈینوسائن ٹرائی فاسویڈ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے ATP بنانے کے لئے بعد میں یہ استعمال ہوتا ہے اب دیکھئے نیکسٹ کیا ہے ATP جو ہوتا ہے بچوں ATP یہ سمجھ لو ایک بیٹری ہے ATP کیا ہے بیٹری ہے جو پاورز دیتی ہے ہماری باڈی کو ایکٹیویٹیز کے لئے اب وہ چلنا ہے دوڑنا ہے سوچنا ہے کھانا ہے پینا ہے تو یہ ATP ہی ہے جو بیٹری ہے جب تک ATP آپ کے اندر رہے گی آپ کام کرو گے جب ATP نہیں ہوگی تو آپ کام کرنا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات ہوتی ہے تو ATP آپ کو اسمجھ لو ایک بیٹری ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے رول کیا ہے NADH اور FADH کا جب تک NADH اور FADH نہیں ہوگا جو ہمارے سیلز ہیں وہ ایناف ATP نہیں بنا سکتے اور جو ہماری باڈی ہے یہ انرجی بھی نہیں بنا سکتے اس کے پاس انرجی بھی زیرہ نہیں ہو پائے گی اکی تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ فار کیپنگ اس ایکٹیو رہے ہم ہیلتھی رہے ہم اور ساتھ اگر ہم کنکلوجن کی بات کریں سمجھ دیکھیں پوری NADH اور FADH جو ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹینی ڈیلیوری ٹرکس ہیں ان آور باڈی جو ہیلپ کرتے ہیں ٹرندہ فوڈ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کو انرجی میں جو انرجی ہمیں رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے گروہ ہونے کے لیے نیڈ ہوتی ہے اس کا کریشل رو رہتا ہے کیپنگ آور باڈی انرجی فیکٹری رننگ سبوت لی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ NADH FADH کیا ہوتے ہیں